تو دوستو اگر آپ کبھی بھی مارکٹ میں کوئی کارڈ لینے گئے ہو تو آپ کو صرف دو ہی کارڈ ملیں گے ایک ڈیوٹ کارڈ اور ایک کریڈٹ کارڈ اس سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کریڈٹ کارڈ کا یوز کیسے کرنا چاہیے اس سے پہلے میں آپ کو کریڈٹ کارڈ اور ڈیوٹ کارڈ میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں تو دوستو ڈیوٹ کارڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر کا پیسہ جیسے کی آپ نے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا اور اپنے پاس پڑے ہوئے پیسے اس میں جمع کروائے اور بدلے میں بینک والے آپ کو ایک کارڈ ایشو کریں گے جسے کی آپ پلاسٹک منی بھی کہہ سکتے ہیں جس کے کارن آپ کہیں پر بھی کوئی بھی ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں اور کریڈ کارڈ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے ایک اماؤنٹ کا لون بنوایا جو کی آپ کو کریڈ کارڈ کے تھوڑ ملے گا جسے کی آپ ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں لیکن پھر پچاس سے تیس دن کے اندر آپ کو اس اماؤنٹ کو واپس سے پورا کرنا ہوگا کریڈ کارڈ میں یہ ہوا کہ آپ نے بینک سے لون لیا اور کہیں پر اسے خرچ کیا تو ایک ٹائم کی لیمٹ میں آپ کو اسے پورا کرنا ہوگا تو ڈیوٹ کارڈ ہے آپ کا خود کا پیسہ اور کریڈ کارڈ ہے جو آپ نے لون لیا تو ابھی آپ کے اوپر ہے کہ جو آپ خرچہ کرنا چاہتے ہو وہ کون سے پیسے سے کرنا چاہتے ہو جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں اتنی ہی چیزیں خریدو لون لے کر چیزیں خریدو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا اس سے تو ایسا دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس اس مہینے دو مہینے میں پیسے آنے والے ہیں جس کے بعد آپ اس اماؤنٹ کو پورا واپس کر دوگے یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ آپ نے کریڈ کارڈ بنوا لیا اچھا کھاسا پیسہ مل گیا جو بھی چیزیں ہیں وہے خرید لوگے تو یہاں پر دکت یہ آتی ہے کہ بینک والے سب کو یہ کارڈ بنا کر نہیں دیتے وہے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا انسان ان کا پیسہ بھر پائے گا یا نہیں وہے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جاوب کرنے والے بندے ہو یا پھر آپ کا انکم سورچ کیا ہے تب ہی آپ کو سارے ڈاکومنٹ لینے کے بعد کریڈ کارڈ ایشو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لیمٹ بھی بنا کر دی جاتی ہے کہ منتھلی آپ بس اتنے ہی پیسے خرچ کر پاؤگے اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا اور اگر ہوگا تو انٹرسٹ ریٹ لگے گا اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں تو یہ سب ایک طرح کا مایا جال ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے کریڈ کارڈ نہیں لینا چاہیے جب آپ کے پاس شویشنٹ پیسہ ہے کیونکہ نہیں تو آپ اور خریدداری کر لوگے تو جب پیسے بھرنے کی باری آئے گی تو کہاں سے بھروگے ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں سیونگ میں ساتھ سے آٹھ پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ لگتا ہے پورے سال کا جبکہ کریڈ کارڈ میں تیس سے چالیس پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ لگ جاتا ہے اگر آپ ان کا پیسہ ٹائم سے نہیں بھرتے ہو جیسے کی مان لو آپ نے ہزار روپے کی شاپنگ کی اگر آپ اس پیسے کو تیس دن کے اندر واپس نہیں کر پائے تو وہے دو ہزار بھی بن سکتا ہے یا پھر فلڈ انکریمنٹ ہو سکتا ہے آپ نے جیسے پچاس ہزار تک کی شاپنگ کری ہے اور بینک والے آپ کو کہیں گے کہ آپ کا آٹھ سے دس ہزار ڈیو ہے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ابھی کم والا پیسہ بھر دو اور اگلے مہینے بھر دینا تو یہ چیز آپ کو آسان لگے گی لیکن اس کے چلتے وہے آپ سے پیسے بھرواتے رہیں گے اور وہی آپ پچاس کا اسیس ہزار تک دے دو گے تو یہاں پر اگر آپ کریڈ کارڈ سمارٹلی چلاتے ہو تو اچھا ہے جیسے کی آپ نے کریڈ کارڈ بنوا کر رکھ لیا ہے اور کسی ضروری کام کے لیے یا امرجنسی آنے پر ہی اس کا استعمال کرتے ہو تب تو بے بہت اچھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کریڈ کارڈ کا لاپرواہی سے استعمال کرو گے کیونکہ ایسا کرنے پر جب آپ پیسے نہیں بھر پاؤ گے تو بینک والے آپ سے آ کر اسے وصول کریں گے یہاں پر بہت سارے چارجز بھی لگائے جا سکتے ہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب کونسا چارج آپ کو لگا دیا گیا اس لیے کریڈ کارڈ کو امرجنسی کے لیے بنا کر رکھ لو لیکن لاپرواہی سے یوز نہیں کرنا چاہیے اب یہاں پر کچھ لوگ بہت سمارٹلی کھیلتے ہیں وہے لوگ چار یا پانچ بینکوں کا کریڈ کارڈ بنوا لیتے ہیں اور ایک بینک کا پیسہ دوسرے بینک سے بھرتے ہیں دوسرے کا تیسرے سے اور اسی طرح سے روٹیشن چلتی رہتی ہے لیکن اصلی بات تو یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو پیسہ بھرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہے پیسہ آپ کا خود کا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو فری میں دیا گیا ہے اس سے بہتر ہے کہ ڈیوٹ کارڈ کا استعمال کریں ایک بینک اکاؤنٹ بنوائیں اس میں اپنے پیسے ڈالیں اور ڈیوٹ کارڈ کا استعمال کریں جس سے کہ آپ کو نہ تو کسی سے پیسہ لینا پڑے گا اور نہ ہی کسی کو دینا پڑے گا کریڈٹ کارڈ کو امرجنسی کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ مشکل وقت میں آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلاؤ اور سمیں آنے پر تیس دن کے اندر اندر جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ ان کو بھر دو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمیں کمنٹ شیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں